اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے ٹین مرلا کے اوپر یہ خوبصورت سا یونیک سا ڈیزائن لے کر آئے ہوں موڈرن اور لیٹس ڈیزائن ہے جس کا فرنٹ ایلیویشن 41 فیٹ ہے لینس 65 فیٹ ہے اس خوبصورت اگر کے تمام تر ڈیٹیل اس ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے جس میں ہم اس کی دیکھیں گے تمام تر پلاننگ کو فرنٹ اور سائٹ 2D ورکنگ الیویشن کو دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کنسٹرکشن کاؤس کتنی آئے گی کورڈ ایریا کیا ہے آج کل ریٹس کے چل رہے ہیں تمام تر ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرن گا اس خوبصورت سے گھر کی تو ویڈیو کو اینڈ تک میرے ساتھ رہے گا اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر کسی نے بنوانی ہو ارکیٹیکشل سٹرکشل درائنگ 3D درائنگ یا انڈیڈیو دیزائنگ کروانی ہو تو آپ کانٹیک کر سکتے ہیں کانٹیک ڈیٹیل میں نے دے دی ہے مال ورد پاکستان دیزائنگ کر رہے ہیں پاکستان یعنی کانسل سے ریجسٹر انجین نے رہے ہیں آپ کا کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی سائز کا پلوٹ وہ آپ کانٹیک کر سکتے ہیں آج ویورز ہم اس خوبصورت سے ڈیزائن کو دیکھیں گے موڈرن اور یونیک سا ڈیزائن ہے بہتی پیاری الیویشن ہے کارنر کا یہ خوبصورت سے گھر ہے تقریباً ایک کنال کا یہ گھر لگتا ہے اس کی تمام در ڈیزائنگ کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے اس کی پلاننگ سے یہ ہے ویورز اس کا گراؤنڈ فلور کا پلان جس میں یہ مین گیٹ ویکٹ گیٹ ڈرائیو وے کار پوچھ دو گاڑیوں کا ایزی لی دو گاڑیاں کار پارک ہو سکتی ہیں فرنٹ پہ لون ہے یہاں سے آپ انٹر ہوں گے ڈبل ہائٹڈ آپ کو مل رہا ہے سٹیر لابی رائٹ سائٹ پہ آپ کو مل رہا ہے ڈرائنگ روم لیفٹ پہ آپ کو سٹارٹ میں ہی مل رہا ہے پاورڈر بات اور ساتھ ہی آپ کو مل رہا ہے کچن یہ آپ کو مل رہا ہے کچن کاؤنٹر تو یہاں پہ آپ ونڈو لگا کے یہاں پہ بھی اپنے ڈور پہ بھی نظر رکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ آگے ویورز چلیں گے تو یہاں پہ پارٹیشنگ کی گئی ہے لاؤنج کو ڈرائنگ سے الگ کیا گیا ہے یہاں پہ فرنچ ڈورز وغیرہ انسٹال کر سکتے ہیں یا پرمننٹ بھی اس سے ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں تو آگے چلیں آپ کو مل رہا ہے جی بیڈ نمبر ون اس کا اٹیش بات اس کی وارڈروب بیڈ نمبر ٹو اس کا جو ہے وہ وارڈروب ہے اور اس کا اٹیش بات ہے بیگ پہ ایک اور کار پورچ آپ کو مل رہا ہے یہ آپ رنٹ آوٹ پرپس کے لیے جب اس کو دے سکتے ہیں یہاں سے بھی انٹری ہے اور یہاں سے بھی گاڑی جو ہے وہ سیدھی یہاں پہ پارک ہو سکتی ہے یہاں سے پارک ہونے کے بعد یہاں سے جو آپ کے رنٹ والے ہیں یہاں سے اوپر چلے جائیں گے یہاں سٹیر سے نیچے آگے اس طرف سے اوپر جا سکتے ہیں اگر آپ خود جانا جائے تو بھی آپ ڈور اوپن کر کے اوپر یہاں سے جا سکتے ہیں تو بڑا زبردست کارنر کا فائدہ اٹھایا گیا ہے دو بیڈرومز ایز ایٹس پروائیڈ کے گئے ہیں لیکن رنٹ آوٹ کے لیے یونیک سا ڈیزائن اور یونیک سا پرپس جو ہے وہ سپیشلی یہ ڈیزائن کیا گیا ہے رنٹ کے لیے تو یہ بھی وہ اس کے گراؤنڈ فلور کی پلاننگ جس میں بیک سائٹ پہ دو بیڈرومز بھی ہیں کار پورچ بھی ہے سٹیر لابی بھی بیک پہ لے کر گئے ہیں اور فرنٹ پہ ڈیفرنٹ سے ڈیزائننگ ہے جو کہ ڈرائنگ روم اور کچن کو ہم لے کر آئے ہیں فرنٹ پہ اور ڈبل ہائٹ کی آپ کو مل رہی ہے سٹیر لابی تو یہ اس کا گراؤنڈ فلور پلان فرسٹ فلور کی اگر بات کریں تو اس کو بیک سے ہم سٹارٹ کریں یہاں سے دیکھیں لینڈنگ ڈاؤن آپ نیچے گراؤنڈ پہ جا رہے ہیں اب آپ جو ہے ممٹی پہ جا رہے ہیں سٹیر لابی کے اوپر سٹیر لابی ہے فرنٹ پہ اگر آپ آئیں تو یہاں پہ آپ کو مل رہا تھا پہلے کچن اوپر آگیا آپ کے لاؤنڈ یہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ ایک مل رہا ہے آپ کو بیڈروم اٹیچ بات اس کی کنسیلڈ وارڈروب یہاں سے لابی میں آپ کو مل رہا ہے کچن اس طرف اگین بیڈروم مل رہا ہے اس کا اٹیچ بات اور اس کی وارڈروب ہے یعنی بیک پہ دو بیڈروم اور کچن کو ڈیزائن کیا گیا ہے اوپن ایریا دیکھیں لاؤنج خوبصورا سا بنایا گیا ہے ایک بیٹ ایز ایس جو ہے وہ فرنٹ پہ ڈیزائن کیا گیا ہے اس کی ڈیمنشن اس کا اٹیچ بات اس کی وارڈروب اور فرنٹ پہ بھی جو ہے وہ آپ کو اوپن ٹیرس بھی مل رہا ہے یہ تمام در ڈیزائننگ پلاننگ وغیرہ جو ہے آپ نے ٹرڈی ایلیویشن میں بھی دیکھی یہ والی بھی دیکھی اور اس طرف جو آپ کو اوپن چیزیں مل رہے ہیں یہ بھی دیکھی ہیں یعنی یہ آپ کے پاس فرنٹ ہے تو یہ بالکنی وغیرہ یہ آپ نے دیکھی ہے اور اس کے بعد جو کورنر ہے اس پہ آپ کو اگین یہ بالکنی پر گولے اور یہ ڈیزائننگ وغیرہ جو ہے وہ مل رہی ہے جو کہ ہم یہاں پہ پلان میں ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ ویورز اس کے فرسٹ فلور کا پلان جس میں تین بیڈرومز پروائیڈ کے گئے ہیں بہت ہی شاندار طریقے سے اس کی ڈیزائننگ کی گئی ہے رینٹ کے لیے اسپیشلی اس کو بڑا پرفیکٹلی ڈیزائن کیا گیا ہے ممٹی فلور کی بات کریں تو ممٹی فلور میں جو ہے اوپن کچن اور چیزیں باقی ساری ایسی ہیں سرونٹ کورٹر جو ہے وہ ایک بنایا گیا یہاں سے سٹیرز ہیں یہاں سے آپ جائیں گے تو روف پہ آ جائیں گے ادھر آپ کو روم اور بات بھی مل رہا ہے تو یہاں سے جو پلاننگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے آپ کے سرونٹ کورٹر کے لیے اوپن بات اور یہاں پہ ایک روم مل رہا ہے یہ آپ کے پاس سارا کنٹرول آئریا ہے یہاں سے آپ کا سرونٹ جو ہے وہ روف پہ آ سکتا ہے آپ کو اگر یہاں پہ کوئی کام ہے تو آپ بھی جا سکتے ہیں باقی سارا آئریا جو ہے وہ روف کا ہے جس کو آپ ملٹی پرپس یوز کر سکتے ہیں اوپر ایڈ وارٹر ٹینک بنے میں باہر بھی کیویریں بنائیں اس کو روف گارڈن بنائیں سولر بغیرہ لگائیں یا واشنگ اریہ بغیرہ سارا کچھ آپ اوپر ڈیزائننگ کر سکتے ہیں تو یہ ہے ویورز اس کا چھوٹا سا ممٹی فلور کا پلان یہ ویورز اس کا فرنٹ ٹوڈی ورکنگ الیویشن ہے یہ اس کا سائیڈ ورکنگ الیویشن ہے تو یہ جو ورکنگ الیویشن ہوتے ہیں یہ ویوری امپورنٹ فور در کنسٹرکشن آف گریر سٹرکچر بکوز اس کے اوپر جو ہے وہ چھوٹی 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 دیمینشن ہوتی ہیں لیولز مینشن ہوتے ہیں یہاں پہ ہائٹس کیتنی ہے یہ ڈیزائننگ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے لیفٹ سے کتنا فاصلہ ہے اوپر سے کتنا ہے ان کا اپس میں فاصلہ کیا ہے ان کا فاصلہ کیا ہے یہ کتنا ڈاؤن آ رہا ہے کہاں سے اوپر ہوگا یہ جو سینسی کی جالی لگی ہوئی ہے اس کی کیا ڈیمینشن ہے چھوٹی 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 تمام در ڈیمینشن اس کے اوپر لکھی ہوتی ہیں بہت ساری ڈیمینشن آپ کو پلانس سے بھی مل جاتی ہیں بڑھ آپ کو جب تک ایلیویشن نہیں بنائیں گے تو آپ اس کا گریر سٹرکچر کھڑا نہیں کر سکتے اگر گریر سٹرکچر نہیں بنا سکتے تو فینشنگ بھی نہیں کر سکتے تو دیدار ویری امپورٹنٹ اور ہر گھر کے اسی طرح ٹوڈی ورکنگ ایلیویشن بنتے ہیں یہ اس کا فرنٹ اور سائیڈ کے ٹوڈی ورکنگ ایلیویشن کی ڈیٹیل ہے اس کے بعد جب گریر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ 3D کی مدد سے اس کی جو ہے وہ فینشنگ کرتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ کلر کمینیشن کرتے ہیں آپ اس کا ڈے ویو نائٹ ویو لے سکتے ہیں ایوننگ ویو لے سکتے ہیں برڈ آئی ویو لے سکتے ہیں یہاں پہ لائٹس وغیرہ پروائیڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں وال لائٹس لگا کے دے سکتے ہیں ٹائل کے کمینیشن کو چینج کر سکتے ہیں پینٹ کر سکتے ہیں ٹریورٹائن لگا سکتے ہیں سینڈ سٹون لگا سکتے ہیں ڈیفرنٹ گزم کی وڈ اور پلین ٹائلز کے کمینیشن کر سکتے ہیں یعنی آپ کا گھر بننے کے بعد ساتھ کیسا دیکھے گا آپ پہلے ہی ڈیفرنٹ ٹائلز اور ڈیفرنٹ کمینیشن وغیرہ کر کے جج کر سکتے ہیں نہ کہ آپ اپنی پیسہ اور بنی دونوں ہی ویسٹ کرنے بعد میں کمینیشن اچھا نہ بنے تو ہر گھر کا اسی طرح ٹریڈی الیویشن بنتا ہے ٹریڈی الیویشن بنوانا چاہیے تو یہ ٹریڈی بارڈل کی مدد سے اس گھر کے جو ٹریڈی کے کمینیشن کے گئے ہیں ٹریڈی کی پکچرز لیگیں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کی ویبس کنسٹرکشن کاسٹ کی بات کریں تو دیکھیں یہ اس کی پلوٹ ڈیمنشن ہے گراؤنڈ فلور کورڈ ایریا فرسٹ فلور اور ممڈی فلور کے کورڈ ایریا تین ازہ نو سو پچاس تقریبا اس کا ٹوٹل کورڈ ایریا بنے گا گری سٹرکچر کا جو ریٹ اس پر چل رہا ہے وہ تیس سو روپے تقریبا ہوگا اور جو گری سٹرکچر کاسٹ آئے گی وہ نائن میلین آپ کے آئے گی اسی طرح جو فنشنگ ہے وہ بھی تقریبا تیس سو روپے ریٹ آپ کو پڑے گا اور فنشنگ کاسٹ بھی تقریبا نائن میلین میں ہوگی اگر ان ساری کاسٹ کو جمع کریں تو تقریبا اٹھارہ اشارہ ایک ساتھ یعنی ایک کروڑ اکاسی لاگ ہے ایک کروڑ پچاسی لاگ ہے ایک کروڑ اسی لاگ میں آپ کا یہ خوبصورت سے گھر بن سکتا ہے ریڈی ہو سکتا ہے ریڈی ٹو لیو ہو سکتا ہے جس میں تمام تر گری شامل ہے اس کے علاوہ اس کی ماربل ٹائل پینٹ ورک سیلنگ ورک الومینیم ورک اور وڈ ورک اور اس کے جو تمام تر الیکٹریفیکیشن ہے اور ایسیسریز وغیرہ تمام تر چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں لیکن یہ وہ کواسٹ ہے اگر آپ خود اپنا گھر بنا رہے ہیں اگر آپ کسی سے بنوا رہے ہیں تو ان کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہوگا جو کہ ٹین ٹو فیفٹین پرسن اگر آپ اس میں پروفٹ مارجن ایڈ کریں تو آپ وید مٹیریل جو ہے وہ اپنا گھر بھی بنوا سکتے ہیں اگر آپ خود بنا رہے ہیں تو آپ ٹین پرسنٹ کاؤسٹ کو سیف بھی کر سکتے ہیں تو بجٹ بنانے کے لیے ایک آپ کو میں کنسٹرکشن کاؤس ایسیمیٹ دے رہا ہوں اگر آپ کے پاس کاؤسٹ 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 کے آرے ہیں اور آج کل آپ سوچ رہے ہیں اس کے اوپر کنسٹرکشن کرنے کے لیے تو آپ کو یہ میں کنسٹرکشن کاؤسٹ کا بجٹ پوائنٹ آف ویو سے ریٹ بتا رہا ہوں آج کال کے ریٹس کے حوالے سے یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو ویوئرز آج ہم نے اس خوبصورت سے کاؤنر کے گھر کی تمام در ڈیٹیل دیکھی اس کے دو ہم نے تھریڈی الیویشن کو دیکھا اس کے ٹوڈی ورکنگ الیویشن اس کی پلاننگ کو دیکھا اس کی کنسٹرکشن کاسٹ اور آج کے لیٹس کیا چل رہے ہیں اور اس کو بنانے میں کیا کاسٹ آئے گی تمام در ڈیٹیل اس خوبصورت سکھر کی آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تینک یو